میں اپنی بیوی کو دل ہی دل میں کئی بار طلاق دے چکا ہوں وہ نہیں ہوتی جب تر زبان سے نہ کہو قیامت کے قریب جو جانور صفا سے نکلے گا حدیث میں یہی آتا ہے کہ علامات قیامت میں ہیں کہ ایک جانور جبل صفا سے نکلے گا اور انسانوں کی طرح بات کرے گا باقی عمر میں نے نہیں پوچھی جب وہ جانور آ جائے تو اس کے دام دیکھ کے عمر کا اندازہ لگا لینا اب خود اندازہ کریں یہ سوال ہے یا بہودگی ہے جب ایک چیز کا ذکر میرے آقا نے نہ کیا ہوتا ہم کیسے بتا سکتے ہیں منحکم ہے کہ جانور نکلے گا اب جانور نکلے گا عمر کیا ہوگی رنگ کیا ہوگا فنا کیا ہوگا کوئی مقدمہ تو نہیں کہ اس کی تفتیش کی جائے احرام کے بعد اگر ہم بیلٹ بننے وہ جائز ہے سلح ہوا ہوئے جیسے بھی ہو احرام کے بعد جب عورت ملے سے فارغ ہو جائے تو اپنے بالوں کو پیچھے دے جائے جب آخر میں پہنچ جائیں سارے بعد ایک پور یعنی ایک پور کے قریب وہ کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سیوے کر جائیں مقصر یہ ہے میں یہ نہیں پتا کہ خضور خرچی والے کی دولت چلی جائے گی کنجیوز کی بھی چلی جائے گی کوئی حدیث قرآن تو ہے نہیں لوگوں کا تجربہ ہے وہ کٹھا کرتا رہے گا کرتا رہے گا اس کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا سب کھا جائے گا تو چلی گئی حتیم کے اندر دو رکعات نفر پڑھنا ضروری نہیں ہے اللہ موقع دے تو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے تواف کے دوران انسان کو اگر پشاپ کی حاجت ہو گئی تو جا کے دوبارہ وضو کرے اور اگر ایک دو چکر تھے تو ابتدا تھے شروع کرے اور اگر چکر پورے کل کرتا تھا پھر یہاں چھوٹا تھا وہاں تو شروع کرتا